سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمکہ ٹیک این بزنس اپ تو دوستو آج کی سپیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہونے والی تازہ ترین خبریں جو ڈیریکٹلی آپ کے پورٹفولیو پہ کبھی تو منفی اثرات لے کر آتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پورٹفولیو میں ایک مصبت چینجنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں نیکس ٹویلو اور کے لیے ان ٹارگٹس کی جنہیں آپ اچیب کر کے کرپٹو مارکٹ میں اپنے آنے کا اصل مقصد پورا کر پاتے ہیں اور کچھ ایسے کوائن ہم بقاعدہ ریسرچ کے اکورڈنگ آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو انکم گین کرنے کے لیے مزید آسانی پیدا ہو سکے تو دوستو آج میں آپ سے بڑی اہم نیوز شیئر کرنے والا ہوں اور مائی کے مہینے سے جتنی بھی چینجنگ اس وقت ٹوپ سٹیبل کوئنز میں آئیں اور کتنی انہوں نے اپنی پوزیشن کھو دی اور مزید کتنی کھو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں اور ان ٹوپ سٹیبل کوئنز کی اس وقت تک سپلائی میں دوستو سات بلینڈ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے تو اب بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف اور ڈسکس کرتے ہیں آج کی صورتحال تو دوستو آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیپٹلائزیشن سے جس میں ابھی تک بائیس بلینڈ ڈالر کا ایک پوزیٹیو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے مارکٹ میں دوستو بٹکوائن کے پرائز بھی ہمیں ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ سے تھرٹی تھاؤزن میں انٹر ہونے کے بعد اتنا سٹیک کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہماری بتائی ہوئی جو ریزسٹنس ہے بی ٹی سی ابھی بھی اس کو اچیو نہیں کر پا رہا اور اس کی ریزن دوستو یہ ہے کہ کیپٹلائزیشن اس طریقے سے بڑھ نہیں رہی اگر ہم انکریز اوور در لاسٹ ٹویل وار کی بات کریں تو وہ تو تھری پوائنٹ فورٹی فور پرسنٹ مارکٹ میں دوستو دیکھنے کو مل ہی رہا ہے لیکن ٹریڈ کرنے کے لیے ماحول ابھی بھی سازگار اس لیے نہیں بن پا رہا کہ جیسے ہی بیٹکوائن کی مارکٹ پھر سے ٹوینٹی نائن این ٹریپل نائن میں انٹر ہوتی ہے تو کوائن کا سر ایک دم سے جھگ جاتا ہے اور سب ہی کوائن میں ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ منفی اثرات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب ہم نے آپ سے ڈسکشن کی کل راز سے لے کے اب تک اور ابھی بھی ہمارا یہی ماننا ہے کہ جس وقت بیٹکوائن تیس ہزار پانچ سو یعنی کہ تھرٹی تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ سے دو ڈالر بھی ایک گھنٹہ لگاتار وہاں پہ رزسٹ کر گیا تو مارکٹ میں ہمیں اچھے سائن مزید دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایسا ہو ہی نہیں پا رہا ایون کے پندرہ منٹ سے زیادہ وہ سٹے نہیں کرتا اور فائیو ہنڈرڈ کے رزسٹنس لیول کو توڑ کے مارکٹ ایک دم سے اپنے قدموں پہ پھر سے جھوک جاتی ہے یہاں پر دوستو ابھی بھی مارکٹ میں کیپٹلائزیشن کی لیگل وے میں بھی ضرورت ہے یعنی کہ خالی ویلز یہاں پہ کیا کردار ادا کریں گی جب تک یہاں پر سٹیبل کوئن اپنی پوزیشن مضبوط نہیں کر لیتے اور جو میں نیوز ابھی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تب تک مارکٹ میں ہمیں اچھے اثرات نہیں ملیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکٹ کو یہاں پر بیار و مددگات چھوڑ دیا جائے یہاں پر پھر بھی ہم لانگ ٹرم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے رکھ کر اس موقع کو کیش کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کمیورٹی ایسی موجود ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ مارکٹ کریش کی گئی ہو تو جو کر کے بیٹھ جائے جائے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے میری اگر آپ ویڈیو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو اس چیز کی جو ہے ایک سمجھلے ایڈوائز کی ہے کہ ہمیشہ بیک اپ پہ آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ہونا بہت ضروری ہے کریش مارکٹ کے لیے تو یہاں پر ہم ٹیٹر کی بات کرتے ہیں اس میں بامشکل اب آج کیونکہ کام یہ ورکنگ ڈے سٹارٹ ہوا ہے تو ٹرپل نائن ٹو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ یہ ڈبل نائن ایٹی سیون تک کل کی مارکٹس کی جا چکی تھی یہاں پر دوستو بی این بی کو ایڈ کرتے ہیں ویری گوڈ اس وقت اس کی پوزیشن ہے تین سو پندرہ پہ میں نے رات کو آپ کو ریکمینڈ کیا تھا ہر صورت میں کیسے بائی کر لیں گے اپنے آپ کو جو کہ ہے کلیر کرتا چلا جائے گا اور اس میں پمپ آتا جائے گا تو اس وقت فیلال اپنا آل ٹائم لو لگا کر ٹو ففٹی کا جو پچھلی مارکٹ کی بات کر رہا ہوں اس مارکٹ کی نہیں اس کی اکورڈنگ اس نے ہائی لگایا اپنا تین سو پندرہ سولہ سترہ کا ڈاؤن ہوا 3.14 پہ اور اس وقت پھر 326 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ ہر مارکٹ میں آپ کو بین پی کی پرائز میں ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی ہی مدت کے بعد ایکس آر پی کارڈینو میں ہمیں پانچ پانچ چھے سینٹ کا بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سولانہ کل سیشن سے لے کے کل کے سیشن سے لے کے آج تک تین ڈالر بھٹ چکا ہے جو یہ 50.48 پہ سٹرک تھا اس وقت 53.48 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو ان کی پوزیشن اور بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر سٹیبل کوئنز اور سٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کی سپلائی بڑھ جاتی ہے جیسے اب میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک نیوز جو سٹیبل کوئن کے لیے بڑی ہی منفی اثرات لے کر آئی ہے تو بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف ٹرپٹو کی مارکٹ میں دوستو اس وقت سب سے بڑا سوال جو سامنے ہمارے دیکھنے کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سبھی انویسٹر یہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہر مارکٹ کی یہ حالت کب بہتر ہوگی اور اس سوال کو سول کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ دھکے بھی کھا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے سوال کا جواب ملے اور اسی سوال کے چکر میں جو سمجھ لیں کہ ان کو غلط علم حاصل ہو رہا ہے اور سب سے بڑا غلط ایجوکیشن ان کو اس وقت یہ مل رہی ہے کہ جی امریکہ کی سٹوک مارکٹ کا فلانا شیر گر گیا اس وجہ سے جو کہ ہے کرپٹو کی مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہے فلانا شیر اس طرح گر گیا بلوم برگ نے یہ بتایا کہ یہ والا شیر جب اوپر جائے گا تو مارکٹ اٹھے گی سی این بی سی نے یہ بتایا کہ یہ والا جب جو شیر ہے اٹھے گا تو فلانا کوئن جو ہے وہ پم کرے گا تو دوستو یہ سب غالطہ ہے آپ کا اور یہ سب کیاس آرائیاں ہیں ان سے دور رہیں جو اصل وجہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب اس کی نیوز اور بھی ہمارے سامنے کھل کے آگئی ہے کہ دوستو میں آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ ٹیرہ لونہ ایک بہت ہی برا اثر چھوڑ کے گیا مارکٹ پہ فرسٹ ون یعنی کہ اس سے بڑی کوئی وجہ نہیں ہے مارکٹ کے ڈاؤن ہونے کی اور مارکٹ اوبیسلی تھرٹی ٹو تھرٹی فور کے پہ بڑا اچھا ٹریٹ کر رہی تھی بلکہ تھرٹی سکس پہ بھی کر رہی تھی لیکن وہ جو گری ٹرنٹی فائف تک اس میں سب سے بڑا ہاتھ یہ تھا اور اس کے بعد مارکٹ جو اٹھ نہیں پا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاپ فور سٹیبل کوئن یعنی کہ ڈائیا اس کے بعد آپ بات کر لیں یو ایسلی ٹریٹی کی ایون کے جتنے بھی سٹیبل کوئن ہیں ان میں سے فور ٹوپ جو ہیں وہ جن کو کرنسی میں یوز کیا جاتا ہے ان کی حالت اس وقت مارکٹ میں بڑی بری ہو چکی ہے اور سٹیبل کوئن ہولڈر آر ایکسینجنگ دیئر ٹوکن فور کیش ان سم کیسز ریڈیوزنگ دا کوئن اوورال سپلائی یہ دوستو آپ کے سامنے سب سے بڑی وجہ ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے کہ جو سٹیبل کوئن ہولڈرز تھے جو چونیوں میں اور دھیلیوں میں کام کرتے تھے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو شاید اس بات کا علم ہو یا نہ ہو کہ دنیا سٹیبل کوئن میں بھی کاروبار کرتی ہے پروفٹ بے شک کم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کام کرتی ہے اب آپ کے سامنے وہ بات آگئی کہ تیٹر اینڈ ڈائیا ہیب شرنک دا موسٹ تھرو آؤٹ میں سو فار یعنی کہ پورے مئے میں آج مئے کی سمجھ لیں کبھی آپ کو اسی میں جواب مل گیا کہ آپ اس وقت جس مرضی سٹیبل کوئن میں انویسمنٹ کر لیں اوورال مارکٹ میں جب ایک اچھی آواز آئے گی مارکٹ ریکاور کرنے کی تو آپ کو بہتر ریزلٹ ملے گا کرپٹو کے کوئنز میں بھی The top 4 سٹیبل کوئن by market capitalization have lost near 7 billion from their collective supplies in this month as a big money traders seek to redeem their token for cash اور آگے چلتے ہیں کہ وہ چار ٹوکن کون سے ہیں سٹیبل کوئن USGT circle USGT coin USGC Binance BUSD and DIA together boosted nearly 159 billion supply at the start of May ٹیک ہے اب یہ چاروں کوئن اب یہ سبھی دوستوں کو یہاں پر اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ اگر یہاں پر market crash کرتی ہے تو اس کی recovery کیا ہو سکتی ہے intense market vitality and reduce risk tolerance in light of the terra collapse has sent the figure out below 152 billion a drop of more than 4% تو دوستو یہ ساری reason آپ کے سامنے میں اوپن کر کے رکھ دی ہے اور آپ اگر اس کو مزید study کرنا چاہیں گے تو اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائے گا اور آپ جان جائیں گے کہ bitcoin کی جو مت ماری گئی ہے پوری market کی اس کی ایک reason terra luna کی end ہونے کے بعد ان چار سٹیبل کوئن کا بھی کلاپس تھوڑا سا ڈاؤن کرنا ہے اب یہاں پر ان دوستوں کو بھی سوال کا جواب مل گیا ہے جاتے ہیں یہ save ہے تو میں سمجھتا ہوں چاروں اس وقت سٹیبل کوئن اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں جو reason بن رہے ہیں market کے نہ اٹھ پانے کی اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے market کی طرف سو بیور دوبارہ ہم نے market کا روح اختیار کر لیا ہے اور یہاں پر ہمیں سبھی coins کے اندر آج ہمیں حریبتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر شیبہ انو سے لے کر کے شیبہ انو بڑی مدد بات دوستو آپ کو point out کرتا رہوں کیونکہ آپ کو نو کرنا ہماری آج کی ویڈیو کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے کئی مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے تو 4-0 11-65 پہ اٹھکا ہوا شیبہ انو 4-0 12-49 پہ بل آخر moment اس میں دیکھنے کو مل ہی گئی اس کے بعد دوستو کوئی market میں خاص اتنی سینٹ کا اضافہ ہوا ہے یعنی 23 سینٹ کا یونی سویب جو میں آپ کو ہر market میں ریکمینڈ کرتا ہوں اس میں 50 سینٹ کا بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے which is a very good sign کے market آجستہ آجستہ اپنے native tokens جو ان کی پہچان ہیں جو cash کے طور پر بھی use ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے boost کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے بی سی ایچ کے پرائز میں دوستو صرف اور صرف دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور xmr 12 ڈالر کے اضافے کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ہر market میں profit دینے والا تو دوستو اس نے پھر آپ 12 ڈالر کی ایک اچھی trade دی گئے اس کے بعد xmr کے بعد میں آپ بتاتا ہوں ای ٹی سی اے پی ان سبی میں چند سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ابھی آپ مزید entry نہیں لے سکتے پینکیک سویپ کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے میرا ریکمینڈ کوئن ہوتا ہے دوستو یونی سویپ اور پینکیک سویپ تو یہاں پر 20 سنٹ 4 سنٹ کا گھر توڑ کے پمپ کرنا شروع کر دیا ہے جتنے بھی ہمارے اولڈ ہولڈر ہیں ان کے لیے ایک اچھی نیوز ہے کیونکہ میرے علم میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کئی دنیا نے اس وقت لاکھوں روپیہ انویسٹ کر رکھا ہے اور ایف ٹی ایم جو ون سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور ای کیش نے بھی پمپ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب بڑھتے ہیں جی ایم ٹی کی طرف تو دوستو جی ایم ٹی کل سے لے کے آج تک سٹرک ہے ون پوائنٹ فورٹی فور کا ہائی لگا کر یہ واپس آیا ہے اور ٹیرہ یو ایم سمجھ لیں کہ جاتے جاتے پھر سے 07 پر آ گیا ہے اور کسی بھی وقت آپ کو اس میں انویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فل اف رسک سے بھرا ہوا کوائن ہے زل دوستو مارکٹ میں کپلائزیشن آنی شروع ہوئی ہے تو زل سٹرک کر گیا ہے اور زل کی یہی نیچر ہے کہ جب جب مارکٹ میں پیسہ آنا شروع ہوتا ہے زل سٹرک ہو جاتا ہے اور جب مارکٹ کریش کرتی ہے تو زل موف دیتا ہے اس کے بعد دوستو مارکٹ میں کعوہ مینہ سبھی سٹرک دکھائی دے رہے ہیں ان میں کوئی مومنٹ تک نہیں ہے اس وقت کپلائزیشن میں کیونکہ مارکٹ کا بھی چام کا لیول نہیں ہے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر جی ٹی ٹوکن کی دوستو تو جی ٹی کی ہماری کل کی نسبت اگر ہم کل کا کمپیرزن کریں مطلب کہ میڈ نائٹ کا تو اس میں چھے سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور پندرہ سنٹ کا اب بڑھتے ہیں بی ٹی اور اثینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف اور بیٹکوائن کے پرائز میں دوستو قدرے بہتری آتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے لیکن اتنی نہیں لیکن اگر ہر سیشن میں اتنی بہتری آتی رہی تو مارکٹ یقیناً دو سے تین چار دن کے اندر ایک بیٹر پوزیشن میں آ سکتی ہے لائر تھا دوستو کل رات تک 29,275 اور اب لائر ہے 29,525 یعنی کہ 300 بیک ایریا سے اس کو سپورٹ ملی ہے اور اس وقت کا سپورٹ لیول ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے لیکن میں دوستو چاہتا ہوں کہ اس کی سپورٹ ہو 30,500 تو ہی مارکٹ میں ہمیں بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے وہاں تک یہ مارکٹ جان نہیں پاری 30,590 کا اس نے ہائی لگایا ہے وہاں پہ اس نے ریزسٹنس دی ہے ہمیں لیکن ریزسٹنس اتنی تھی کہ بس ریزسٹ کر کے واپس آگیا اور اب اس کی ریزسٹنس ہے 30,331 اب بڑھتے ہیں دوستو کہ مارکٹ میں جو ہم نے آپ کو کل رات سے لے کے اب تک ٹوکن جو ریکمینڈ کیے تھے سبھی نے آپ کو الحمدلللہ ایک اچھی ارننگ دی ہے اگر آپ نے ایز ویڈیو کو فالو کیا تھا اب یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو مارکٹ میں کپیسٹی آف کریش کتنی مجود ہے کیونکہ آج کل جو حالات ہیں ہم اس کے اکورڈنگ آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے میں نے آپ کو کبھی بھی اتنا زیادہ رزیسٹ نہیں کیا تھا کہ مارکٹ میں کتنا کریش ہو سکتا ہے کتنا نہیں لیکن جو صورتحال پچھلے دنوں میں رہی میں چاہتا ہوں کہ میرے بیورز کو پتا ہو کہ مارکٹ اسابی طور پر آپ اتنے ریڈی ہوں کہ مارکٹ کہ مارکٹ یہاں پر ایزی لی جو کہ اٹھائیس ہزار ساتھ سو تک کا لو لگا سکتی ہے مطلب سولہ سو ڈالر کا لو لگ سکتا کونسی ایسی کینڈل ہیں ہم فور اور کی کینڈل چارٹ پر جا کہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ جو مارکٹ کو گرتے میں سوال سکتی ہیں اور اوپر بھی سکتی ہیں تدوست یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایبسولوٹلی سیم وحی پوزیشن بن رہی ہے سولہ سو کا کریش ہم اکارڈن ٹو دا مارکٹ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس ہزار چار سو پانچ سو تک بھی مارکٹ جا سکتی ہے لیکن پچھلے تقریبا دو گھنٹے سے آپ پرائیس پرینٹ دیکھ سکتے ہیں وہ چل رہا ہے تیس ہزار تین سو کا پانچ سو تک بھی مارکٹ گئی ہے لیکن ٹرینڈ کیا بن گیا ہے تیس ہزار تین سو کا اور آپ کی جو انٹری ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کے کوٹنگ اگر آپ نے اچھی خاصی بائنگ کر لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ابھی مارکٹ سے نہیں نکل چاہیے 300 ڈالر اور مزید اوپر جاتی ہے مارکٹ تو آپ کل کی بائنگ کو نکال کر ایک اچھا پیسی انکم گین کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز ایڈوین دس ڈالر آٹ ڈالر بچ رہے ہیں تو آپ کوئن سے نکل آیا کریں تاکہ اگلی ٹریڈ لے سکیں یہاں پر جو مارکٹ کے اور دنیا کے ایمن کے پاکستان کے اپنے اکانومی کے حالات ہیں آپ ایٹ ڈالر کو ملٹیپلائی کریں صرف دو سو روپے کے ساتھ رہی ہے وہ ایک ہی ہے لیکن میں کہوں گا کہ آپ کی جو انٹری ہونی چاہیے وہ 29 500 پہ ہونی چاہیے 29 500 پہ آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں مجودہ مارکٹ میں شورٹ ٹریڈ ہوگی یہ بارہ گھنٹوں سے پہلے اور پاکستان کے پانچ سے چھے کے درمیان آپ انٹری لیجئے گا اور 9 تک اپنی جو ٹریڈ ہوگی اسے کلوز کر دیجئے گا اس کے بعد مارکٹ جو ہے دوستو بلکل سٹرک ہو جاتی ہے کام نہیں کرتی ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں چار دن پائن دن بڑے منفرد ہوتے ہیں تو ٹوپ پہ آپ کوئن رکھ لیجئے گا آج کی ٹریڈ کے لیے ٹوپ میں آپ رکھے گا یونی سوائب آپ اس میں ابھی بھی انٹری لے سکتے ہیں لنک لٹی سی اور اس کے بعد سولانہ یہ چار کوئن میں آپ ٹریڈ کر کے بیٹی سی کو فالو کر کے آج ایک اچھی اننگ کر سکتے بڑھتے ہیں ایتھریم کے کنڈر چار کی طرف ایتھریم کے لو اور ہائی کی بات کریں دوستو تو لو اس کا قدر بہتر ہو چکا ہے کل رات تک اس کا لو تھا نائنٹین ڈبل سکس اور نائنٹین ایٹی ون یہ بھی اس کی ایک قسم سے پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور ہائی کی بھی ہائی تھا کل رات تک دوستو 2030 اور اب ہے آپ کے سامنے 2071 یعنی کہ مارکٹ میں جو چینج ہوئے ہیں اور ٹریڈ رہی ہے ایٹی ڈالر کی بڑی مدت بعد قریب دس سے بارہ دن بعد ایتھریم نے اسی ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اور اب ایتھریم ہمیں اپنی سٹرونگر زون میں دکھ رہا ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں آپ سے دوستو کہ 2050 پر اس کا کھڑے رہنا بہت ہی ضروری ہے ایتھریم کے لورز کے لیے اور مارکٹ کے لیے بھی تو یہاں پر اس کی جو کینڈل اور ٹرنڈ بن رہا ہے وہ ڈیریکٹ لی 2030 سے 50 کے درمیان ہے یہ اس کی پرائیس پرائیس بن رہی ہے ایک 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 سٹرونگ کروں گا تو آپ ساری چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن جب میں آپ بتا رہا ہوں تو ہمارا ٹائم بچے اور ویڈیو میکسیمم ہم شورٹ بنا سکیں پھر بھی پوری کوشش کر کے ہمیں لاسٹ جو سین دیکھنے کو مل رہا ہے وہ آپ یہاں پر مارکٹ فالو کر سکتے ہیں کہ مارکٹ 1975 تک کا لو لگا سکتی ہے یہاں پر میں آپ ہی کے لیے اسے نوٹ کر لیتا ہوں 1975 کا ایتھریم کی مارکٹ لو لگا گی اور آپ اس میں سے 40 سے 30 ڈالر نکال سکتے ہیں اب بٹھتے ہیں دوستو کہ ایتھریم کی مارکٹ میں کیا ہوگی تو وہ اگزیکٹلی 2050 ہی ہوگی اس سے اوپر مارکٹ کو رہنا چاہیے چاہے تین ڈالر اوپر رہے تین ڈالر نیچے آتی ہے تو کریش کی ایف ٹی ایم بڑی مدت بعد میں ایف ٹی ایم کو ایڈ کر رہا ہوں ایف ٹی ایم میں ایک بوسٹ آ چکا ہے اس کے بعد دوسرا کوئن ہوگا پیپل کوئن ایف ٹی ایم اور پیپل میں آپ ایک اچھی ٹریٹ کر سکتے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا بی این بی اور اس کے بعد اگر آپ اینٹری کے لنک ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اگر آپ ہماری کرپٹو اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ وہاں پر ہمارے ویڈیو کے افیشل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ